ویلکم ناظرین دی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کے خدمت میں حاضر ہے لاہور میں آج پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہوں کا اہم ترین اجلاس ہوا اس اجلاس کی خاص بات کہ تمام قائدین موجود تھے وزیم شباز شریف بھی موجود تھے آصف علی زرداری جو سیاست کے اس تمام سلکلوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی موجود تھے مولانا فضل رومان بھی موجود تھے حمزہ شباز شریف بھی موجود تھے اے این پی بھی قیادت بھی موجود تھی تو یہ سارے قائدین اکٹھے ہوئے اور ان کا مین مقصد جو تھا وہ پنجاب میں جو یہ ایک سویپنگ قسم کا الیکشن ہوا ہے جس میں سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے اور اس کے بارے میں کہ آئندہ پنجاب میں حکومت کیسے کرنی ہے کیسے چلانی ہے اور کیا اس سسٹم کو چلانا ہے اگلے سال تک یا نہیں تو اس سارے کو پر غور ہوا اور اس میں یہ فیصلہ یہی ہوا کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے وہ چلائے جائے کب تک چل سکتا ہے لیکن کمز کمز اگست تک اور اس کے بعد بھی اگر موقع ملے اور آئی ایم ایف کی اگر ریف آ جائے اور کوئی گرانڈ بن جائے تو پھر اس کو اگلے سال اکٹوبر نومبر دوہزہ تہیس تک چلائے جائے لیکن پھلال یہ ہے کہ اگست تک جو ہے جو کسٹ آئی ایم ایف کی آتی ہے اس تک چلائے جائے اور اس میں ریف عوام کو دیا جائے اور پنجاب کی حکومت کو کیسے پچھنا اس کے اوپر بھی غور ہوا اور آج چونکہ تارک وشیر چیما اس جلاس میں موجود تھے لیکن چوزی شجاعت نہیں تھے تو اس کے بعد جو ہے ملاقات کے لئے آسف حضرت داری چوزی شجاعت حسین کے ریاستگاہ پہنچے ان سے ان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوزی شجاعت نے چوزی پرویز علائی کے حوالے سے جو ہے بڑی مازد کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی اس فیملی ایشیو کو پر جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کسی اپنی فیملی کے معاملات کو قربان نہیں کہا سکتے سو چودی پرویز علائی کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ آسف حضرت داری بڑے پور امید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں حمدہ شبازی وزیر اعلیٰ رہیں گے انہوں نے آج حمدہ شباز کے ساتھ خاصی در گفتگل بھی کی انہیں تسلیق بھی دی اور اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی قیادت جس میں رانہ سناولہ باقی لوگ ہیں وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پانچ سے سات ایم پی اے جو پی ٹی آئی کے وہ اس اجلاس میں نہ پہنچ سکے اور بائیس کے اگر اجلاس میں یہ نہیں پہنچے گے تو پھر وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہوگی اور چونکہ رانہ آف الیکشن ہوگا تو اس بنا کے اوپر حمدہ شباز جی وزی اللہ برکار رہیں گے لیکن اس سے کوئی بہران حل ہونے والا نہیں ہے بہران مزید تیز ہوگا کیونکہ اس کو بھی اون نہیں کرے گی پی ٹی آئی کی قیادت بھی چودی پرویز لائی بھی بلکہ چودی پرویز لائی اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور پھر سپریم کورٹ میں ایک مطلب پھر ڈیبیٹ ہوگی اور یہ ایک کھینچہ تانی جو ہے وہ رہے گی پنجاب میں اقتدار ہوگا بھی حمدہ کا اور نہیں بھی ہوگا کیونکہ اس کے اوپر خاصی ایک ریزیسنس ہے وہ ملنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے یہ اگست نومبر تک برقرار ستمبر تک برقرار رہے گا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ حکومت نے جانا ہے فوری الیکشن ہونے یا اگلے سارے الیکشن ہونے